مونوور صاحب ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر تھے نہ صرف ہمارے بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے رہنما تھے جن سے اسلامی تحریکیں اپنے مسائل کے بارے میں رنبائی حاصل کیا کرتی تھی اور وہ نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن تھے میں بھی جب اسلامی جب میں تلبہ میں تھا تو اس وقت ترمیت کے لحاظ سے ہم مونوور صاحب کی طرف دیکھا کرتے تھے اور ان کی تقاریر بڑی مارکت الارہ تقاریر ہوتی تھی کہ اس میں ایک پیغام ہوتا تھا اس میں ایک جدجہد کرنے کا دائیہ ہوتا تھا اس حوالے سے ہم نے مونوور صاحب سے بہت اچھاسک کیا اور پھر پاکستان میں پھیلے ہوئے لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے ان کی تقاریر کے اسلوب کی بنیاد پر اور ان کے لہجے کی شروفت کی روانی اور اچھوٹے موضوعات پر بات کرنی کی وجہ سے لیکن یہ بہت بڑا ثانیہ ہے اہل پاکستان کے لئے پوری دنیا کے لوگوں کے لئے کہ بنوور صاحب اب ہمارے ساتھ نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس پر عالی مقام عطا فرمائے اور انہوں نے تحریک کے لئے جو خدمت کی ہے اس کو قبول فرمائے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ان کے قبر کو بنائے ہم سب ان کے لئے دعا گویں اللہ تعالیٰ ان کے مقام عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارے اہل کشمیر کی طرف سے جناب سید منور حسن صاحب کی رہلت کو ملت اسلامیہ کا مشترک درد اور دکھ سمجھتا ہوں سید منور حسن صاحب دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں اور جہادی تحریکوں کے پشتی بان تھے اور بالخصوص انہوں نے اہل کشمیر کی تحریک ازادی اور تحریک جہاد کی جو پشتی بانی کی وہ بے مثل اور لا زوال تھی اور سارے اہل کشمیر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے لئے دعا گو ہیں اور کل سے ہر ایک کشمیری خود کو تنہا تنہا محسوس کرتا ہے اور سید منور حسن صاحب کی بلندی درداد کے لئے دعا گو سید منور حسن ایک اہد کا نام تھا سید منور حسن نہ صرف جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں بلکہ عالم اسلام کے رہنما بھی رہے ہیں قرون اولا صحابہ اکرام کے دور کا انسان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سادگی کے اندر بھی اور عمل کے دنیا کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھے آج میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام ایک مربی ایک رہنما ایک رہبر ایک محسن اور ایک آئیڈیل انسان سے محروم ہو گئی ہے اور یہ ایسا موقع ہے کہ سمجھ نہیں آرہت ہے کہ تازیت کس سے کی جائے ہم سب غم زدہ ہیں ہم سب جو ہیں سید کے بیٹے تھے اور سید کے بیٹے آج یتیم ہو گئے ہیں لیکن انشاءاللہ عزیز مسلمان غم جو مناتے ہیں اس غم منانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مشن کو بڑھایا جائے ان کے مشن کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہم نے کی تھی انشاءاللہ مرد تہ دم تک ہم اس پر قائم رہیں گے اور اللہ دبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ اس سیزادے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے جنتوں میں کٹھا فرمائے سید منور حسن صاحب جو ہے وہ کوئی علاقائی یا پاکستانی شخصیت نہیں وہ تو عالم اسلام کی ایک بہت زبدس قیادت تھی بہت لوگ جو ہے ان کے پیروکار تھے بہت لوگ ان سے اقتصاب کرتے تھے علمی لحاظ سے ان کا بہت اونچا مقام تھا اور لوگ جو ہے پوری دنیا میں عالم اسلام کی جتنی بھی تحریک ہیں سب ان سے فیض پاتے تھے ایک طرح سے ان کو لیٹ کیا کرتے تھے ان کی رحمائی فرمایا کرتے تھے اور پاکستان میں بھی ان کے چاہنے والے اور ان کے جانے والے ان کو اسی مرتبے پر فائز دیکھتے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو بات کہی استقامت سے کہی سچائی کی بنیاد پر کہی اور پھر اس پر ڈٹ گئے یہی ان کی سب سے بڑی بڑائی تھی ہم انہیں مربی کہیں انہیں رہنما کہیں یا انہیں ہم اس صدی کے ایک اسلامک سکولر کہیں جناب سید مونبر حسن صاحب وہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک اہد کا نام ہے ایک ایسا اہد جس نے وقت کے فیرون کو بھی للکارہ جس نے وقت کے تابوت کو بھی للکارہ اور جنہوں نے حق گوئی اور بے باقی کے فریدے کو سر انجام دیا جناب سید مونبر حسن رحمہ اللہ تعالی آج وہ ہمارے درمیان وہ نہیں ہیں لیکن وہ نفس مطمئنہ ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے دامن میں وہ اس کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اگلی منزلوں کو آسان کرے اور انہیں اپنے جبار رحمت میں اللہ اور بلند مقام عطا فرمائے اور انشاءاللہ ان کا مشن اور ان کا اٹھایا ہوا علم وہ انشاءاللہ ہم سب اٹھانے والے ہیں اور وہی نظریہ اللہ کی زمین پہ غالب آنے والا ہے جس نظریہ کی آبیاری جناب سید مونبر حسن صاحب نے اپنی پوری شوری زندگی میں انہوں نے اس نظریہ کی آبیاری کی ہے تو میں اس موقع کے اوپر یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آج وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا لیکن ہم سب کو یہ پیغام دے گئے ہیں کہ یہ مشن پہ ڈٹے رہنا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَاِنْكُنْتُمُ مُمِنِينَ جزاکم اللہ اب آبیلے ہیں ہم بس اس قدر ہی فرض ہے ہم پر کوئی کنکر کوئی پتھر ذرا ان ہاتھیوں کے لشکروں پر پھینک دیں اور پھر افق کے پاس جا پہنچیں جہاں ساروں کو جانا ہے حساب اپنا چکانا ہے ہمیں لیکن محض زخم جگر اپنا دکھانا ہے اور اس کے بعد کی دنیا کا ہر منظر سہانا ہے حُبِ اَزِدَّا کا ایک استعارہ تھا میں داستہ ہو گیا داستہ ہو گیا ایک ستارہ تھا میں کہکشا ہو گیا کہکشا ہو گیا میرا نام آیا مال دیکھو ذرا رشنی ہی تو ہے میرا لاش آئی پا مال